بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے میرے ویرن ویرنیو امید کرتے ہیں آپ سب خریہ سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ شنواری ڈال ماش کراہی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو بہت ایزی ہے بہت ہی مزیگی بنتی ہے اس ریسپی کو اتنا ٹیسٹ فل کیسے بنایا جاتا ہے سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کرنا آپ نے یہ ہے سب سے پہلے کہ ہماری ویڈیو آپ نے فل واج کرنی ہے اس لیے کہ آپ کو بتا جال سکے کہ اتنی ٹیسٹ فلی ریسپی کیسے ریار کی ہے ہم نے تو سب سے پہلے پین لے لیا پین میں ہم نے کر لیا ایک کپ گھی کا آئیڈ آپ چاہیں تو آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ایک چمز بھر کے ہم نے ہاتھ سے مسل کے زیرہ آئٹ کیا ایک ہم نے میڈیم سائز کا پیاز لے لیا اور پیاز کو ہم نے چوب کر کار لیا آپ نے بھی اسی طرح کارنا ہے جیسے کہ ہم نے کارٹا ہوا ہے اس ریسپی میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے اگر آپ اس کو بریک لمبا گرہ کاٹ کر ڈالیں گے تو وہ نظر آئے گا اور جو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو ہم بنا رہے ہیں ایک بہت ہی مزیدہ ٹیسٹ فلی ماش ڈال کی ماش ڈال تو جو چیزیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ نے بھی اسی طرح اس میں آئیڈ کرنی ہے اسی طرح آپ نے بنانا ہے تو ساتھ ہم کریں گے ایک چمچ بار کے ادھرک لیسن کا پیسٹ آئیڈ اس کو ہم دو سے ٹی منٹ آئیل میں بھون لیں گے اس کی اچھی طرح کار لیں گے بنائی اس کو برون بھی نہیں کرنا ہے بس ادھرک اور لیسن کا جو کچھا پانا ہے وہ ہی ہم نے ختم کرنا ہے اور جیسے ہی دو سے ٹی منٹ اس کی بنائی کر لیں گے تو ساتھ ہی ہم آئیڈ کر لیں گے پیسٹ آئیڈ کرنے کے بعد ہم اس کو مزید تین سے چار منٹ ان کی بنائی کریں گے اس مسائلے کے ساتھ جیسے ہی ہمارا آئیل اس میں الگ ہونا شروع ہو جائے گا تو ساتھ ہی ہم کر لیں گے اپنے سپائسیز آئیڈ کون کون سے سپائسیز اس میں ڈالنے ہیں اور کیس ٹائم ڈالنے ہیں سب چیزیں ون بے ون اس ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے ریسپی کمپلیٹ دیکھنی ہے یہ اتنی ڈلیشز اتنی مزید کی ریسپی ہے کہ نہ پوچھیں تو اب سپائسیز کی طرف آ جاتے ہیں ایک چمز ہم نے دنیہ کا دنیہ کا پوڈر آئیڈ کر لیا ہے ساتھ ہم کر لیں گے ایک ٹی سپون بھر کے ہلدی کا آئیڈ اور ساتھ کریں گے آدھا ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچیں اور آدھا ٹی سپون ہم کر لیں گے کٹی ہوئی لال مرچ آئیڈ مطلب کے چلی فلیکس اور اوپر سے کر لیں گے ایک ٹی سپون نمک آئیڈ نمک بار میں کم یا زیادہ آپ چیک کر کے کر لیں گے جیسے کہ ہم کر لیتے ہیں ہمیشہ آپ سٹارٹ میں نمک بلکل بھی زیادہ نہ آئیڈ کریں پھر اس کو کرتے ہیں مکس اور تھوڑا سا کریں گے تین سے چار چمر جس میں پانی آئیڈ ریڈی کریں گے مسالہ چنگی طرح پکانا بڑا ضروری ہے اگر مسالہ صحیح طرح نہ بنے پھر کسی بھی چیز دا کوئی مزا نہیں چکل لے لو یا کوئی سبزی یا دال جو مرضی بنا لو کسی دا بھی کوئی سواد نہیں آنا اس لیے مسالہ چنگی طرح پکانا بڑا ضروری ہے ہونہ سے یہ دیویچہ ڈالی نیا دو سو پچاس کرام ابلی ہوئی ڈال ماش ہم نے ڈال ماش الگ سے اُبال کے رکھ لی تھی سنواری میں ایسے یہ ڈال اُبال کے رکھی ہوئی ہوتی ہے اور جیسے ہی مسالہ ریڈی ہوتا ہے تو ڈال آئٹ کر لیتے ہیں تو ڈال کو ہم تین سے چار منٹ اوپر نیچے کر کے پکائیں گے پانچ منٹ تک پکائیں گے یا تب تک پکا لیں جب تک اس کا آئل نکلنا شروع نہ ہو جائے جیسے اس کا آئل نکلے گا تو پھر ہم اس میں کریں گے اپنی دوسری چیزیں آئل وہ کون سی چیزیں ہیں کیا گیا اس میں ڈالا جاتا ہے آج تو اس ریسپی کا پورا پورا اپریشن ہونے جا رہا ہے تو کریں گے جی اس میں سو گرام اُبلا ہوا ہے چکن آئیڈ چکن کو ہمارے پاس چکن پڑا ہوا تھا بون لیس آپ چاہیں تو بون کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں چکن کو اُبالنے کے بعد ہم نے ہاتھوں سے کھلی تھے اس کے چھوٹھ چھوٹے کیوب آپ نے بھی اسی طرح کھل لینا ہے بہت زیادہ منت کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کو بھی تین سے چار منٹ مزید اوپر نجھے کر کے اس کے ساتھ بکا لیں گے اچھی طرح اس کو بھی بکائیں گے جب چکن اُبالا تھا تب بھی ہم نے ہلکا سا اس میں نمک ڈالا تھا تو اس لیے جب آپ مسالہ ریڈی کریں تو نمک کا تھوڑا خیار رکھیں اور ساتھ ہی آپ کریں گے ڈیٹھ سو گرام دہی ہے دہی کو اچھی طرح بیٹ کر لیں مطلب کہ پھینڈ پھونڈ کے دہی نوچنگی طرح پھینٹی لاغے فریرز پانائیں اچھا جی اب اس کو بھی مزید تین سے چار منٹ پکائیں گے اس کو تین سے چار منٹ پکانے کے بعد پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں فائنل کون کون سی چیزیں اور ڈالنی ہے آگے جا کے یہ ریسپی بہت ہی مزید ہونے جاری ہے تو آپ نے اس کے بلکل بھی نہیں کرنی اور یہ ریسپی ٹرائی ضرور کرنی ہے پھر ہم جو اس میں اٹھ کرنے جا رہے ہیں اس سے تو اس ریسپی کا جو تیسٹ بن جاتا ہے جو تیسٹ اس چیز اٹھ کرنے سے ملتا ہے اس کے تو واہ 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 کیا کہنے اب اس میں کریں کہ ہم دو درد لیمون لے لیے تھے لیمون کا اس میں اچھی جارہ راست نچوڑیں گے لیمون کا جو تیسٹ اس ریسپی میں ہے وہ آپ کو کسی ریسپی میں بلکل بھی نہیں ملنے والا جب آپ کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہاں بھئی ہم نے اس میں لیمون آئٹ کی ہیں تو لیمون کو اچھی طرح نچوڑ لیں گے اس طرح نیچے ہاتھ راکے تاکہ بیج نیچے بلکل بھی نہ جائیں بیج ہمارے پاس رہ جائے جو ہم بعد میں سائیڈ پہ پھینک دیں گے تو لیمون کا راست نچوڑنے کے بعد اس کو مزید اوپر نیچے کر لیں گے تقریبا ایک سے دو منٹ کے لیے ایک سے دو منٹ اس کو اچھی طرح پکانے کے بعد ہم ایک بہت ہی سپیشل چیز اس میں اٹھ کرنے جا رہے ہیں آپ نے بھی وہ اس میں ضرور آئٹ کرنی ہے اس میں کریں گے وہ جو سپیشل چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس کسوری میتھی ادا چمچ ہم ہاتھوں کے ساتھ اچھی جڑا مسل کے تو اے ڈے وچھ پالاں گے کسوری میتھی میتھی کے ساتھ پھر اس کے اتنا ٹیسٹس کا بن جاتا ہے آپ دیکھ لیں ہم نے کتنی چیزیں اس میں اٹھ کر رہے ہیں اور یہ سب چیزیں اتنی ٹیسٹ فولی ہوتی ہیں اس ریسپی کو اتنا ٹیسٹ فولی بنا دیں گی کہ آپ بس سوٹ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کھانی تو ویسے ہم نے ہے کبھی دل کرے تو آجائیں جہاں ہم رہتے ہیں ادھر ہی آنا پڑے گا اچھا یہ کسوری میتھی آئٹ کرنے کے بعد پھر اس کو کر لیں گے اچھی طرح مکس اوپر نیچے کرنے کے بعد دال کو کر دیں گے تین سے چار منٹ دال کو کور کرنے کے بعد کر دیں گے سائٹ پہ اور پھر تین سے چار منٹ کے بعد دکھاتے ہیں آپ کو ہاں جی تو ویرن ویرنیوں دال بڑی سونی بن گئی ہے اب آگے جا کے تھوڑی سی اور بھی چیزیں آئٹ کریں گے ایک دو چیز ہے جو ہم آپ کو کھانے جا رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد ساتھ ہی کریں گے ہم ایک ٹی سپون بلیک پیپر بلیک پیپر آئٹ کرنے کے بعد ان کو اچھا ہی طرح کر لیں گے مکس کچھ ہی سیکنوں کے لیے اوپر نیچے کر لیں گے داکہ ہماری جو کالی مرچیاں ڈالویچ چنگی جرہاں مکس ہو جانتے ڈالویچ کالیاں مرچاں پانتوں بات ہماری ریسپی بلکل ہوگی ہے کمپلیٹ تو رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں علانے کے بعد موسیقا